اللہ الرحمن الرحیم نہ صرف ان سے محبت کرتے ہیں بلکہ ان کے بڑوں سے بھی بہت محبت کرتے ہیں کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے ون ایڈ اونلی رفاقتری خان صاحب ریلٹیم کے شوہ رفاقت بھائی مائی پلیگر شاہ اور رفاقہ صاحب کا سنتے ہی ایک ایسی شخصیت جس سے زبردست کے ویورز جو ہیں وہ بخوبی آشنا ہے انہوں نے خاص طور پر ہمیں فون کیا خود اور خود سے انہوں نے پروگرام میں شریک ہونے کی خواہش کا اظہار کیا عدرمائی جن سے ٹائم لینا ایک مشکل کام ہوتا ہے رقیب علال صاحبہ بلکم کرتے شوہ ہمیں تو وقت دیتی نہیں آپ ان کا نام سنتے ہی دوڑی دوڑی چلی آئی آپ کو تو وقت دینا چاہتی ہوں آپ وقت لے نہیں اب سے پہلے تو آپ تمام لوگوں کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک خیل مبارک اور رفاقت صاحب آپ کو بھی بہت عید مبارک بڑی مہمانی اور آپ کو تو بہت بہت عید مبارک خیل مہمانی صاحب میں بنتا تو یہی تھا کہ میں آپ کو عید مل کے مبارک بات کہتی لیکن کیمرے چل رہے ہیں مل تو لیا ہم کیے ملنا کیا ملنا وہ تو ملنے کو ملاقات سمجھتا ہی نہیں ایرے کیبو تو انویں نہیں ملنا جانتی ہے کہ ہیڈ لانا چلن دیکھیں بہت سنے جب لوگ ملتے ہیں تو ہیڈ لانے تو چلتی ہے دیکھیں شاہ صاحب ہم کتنے بد نصیبوں ہیں کہ یہ صرف آپ کے بارے میں بات نہیں ہے رفاقت صاحب سے بڑی دیر بعد ملکات ہوئی ہے وہ ایک چاکا بھی تو ہوتا ہے بہت بڑے فنکار ہے تو گھرانہ ہی بہت بڑا ہے میں تھا میں تعالیٰ کو آتا ہے میں کہا رہا تھا کلی کرنا ہے ہاں بےوکوف جائے بندہ ہیں نوپا ڈیت نے بلایا ایسی آج جا گیا یہاں پہ مجھے لگ رہا ہے نا ڈوخان صاحب کی بیستی شروع ہو گئی ہے اور مجھے اتنا مزان اچھا رفاقت آپ کے ساتھ بہت ہماری پرانی بیاد اللہ ہے مگر جسے کہتے ہیں پروفائل انٹرویو کبھی آپ کا نہیں ہم نے کیا چونکہ ہوتا ہے کہ دور دور کی بات کر کے اور ہمیشہ نفیل برخواست ہو جاتی ہے آج میں جاننا چاہوں گا کہ اپنے بچپن کے بارے میں ہمیں کچھ بتایا بس جی گھر میں آپ کو پتہ ہے سب کا بچپن ایک طرح کی ہوتا ہے ایسے رفاقت صاحب بچپن تو تھوڑا ڈیفرنٹ ڈیفرنٹس ہا ہوتا ہے ایک جیسا سننے ہوتا ہے آپ کا کیا خیال ہے شاہ جی حس کر رہے ہیں ہر بندے کا بچپن تھوڑا تھوڑا ڈیفرنٹس ہوتا ہے بڑی زوم میں نہیں باتیں کر رہی ہیں آج نہیں ایسی بات نہیں بچپن کی بات ہو رہی ہے ہر بندے کا بچپن اور طریقے صاحباب ہمارا بچپن اور تھا آپ کا کیسے مختلف تھا ہم آپ کو پتہ ہے میں جس فیملی سے بلاؤں کرتی ہوں تو ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنی بڑی سیٹ کے اوپر آج میں بیٹھ جاؤں گے تو کھا کھا رہے در بڑھے لوگ ہاں جب آگئی ہے گیڑے سونے سوہ فیدہ بیٹھی ہے ساتھی زندگی کانتے بیٹھی ہے اے تاڑے استاج ہی نہیں ہے تاڑی ساؤنکر نہیں صحیح بات ہے میں دیوار پہ بیٹھتے اس کو روڑے مارتے ہیں اے ہر آئے گئے دا پہنچا پھڑ لانتا تھا اچھا رفاقت میں آپ اپنے بچپن کے بارے بتاتے جی بس ایک نورمل بچپن تھا کوئی کہ کوئی بات تو ایسی ہوگی نا بچپن ہاں صاحب ہر بندے تھا نورمل ہوندھا ہاں سی بچپنے چیٹم میں ہم چلایا آپ کہیں تو مانا بھی جا سکتے کیونکہ آپ کا مو اس وقت دھوئے دار ہوئی سارے مل کے ہم ریاض کیا کرتے تھے استاد سلامتلی خان صاحب کروایا تھے بچپن میں ہی ساری چیزیں پتہ لگی راغوں کے بارے میں اچھا ریاض ایک پٹیکلر چیز نہیں ہوتی ٹھیک ہے چوبیس گھنٹے کرتے ہیں ٹوٹی فور آورز ہوتا ہے جب بھی استاد سلامتلی خان کو ٹائم ملتا تھا والے صاحب کو بٹھا لیتے تھے کوئی واقعہ اس دوران کبھی ڈانٹا ہو کچھ سکھایا ہو ایک واقعہ میں یاد ہے جی جی میں پہلی دفعہ کلاسیکل گایا تھا استاد سلام دیکھا سکتا ہم نے انہوں نے ایک سو روپیہ دیا تھا یہ بچپن کے بعد وہ سو روپیہ جو تھا وہ کبھی میں نہیں بھولتا اور وہ ساتھ یہ بھی کہا تھا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامجا بھی دے گا اور اپنے کام میں ترقی کرو گے آپ بچپن میں کتنا ریاض کرتی تھی ریاض کا ہمارے ہاں آنا جانا تھا میرے ماں مقابیٹا تھا ریاض بڑا اچھا گائک تھا تو اس وہ آواز لگاتا تھا میں پیچھ چلی آتی تھی وہاں تعلق بھی سرکھو دے ترسی بیٹا میں ریاض کرایا میرا ذکر کرنا ٹو خان صاحب تھا دس بیٹا یہ تو خیر بکواس کر رہا ہے رفاقر صاحب کو آپ سنتی ہیں ان کو کون نے سنتا کون سا ان کا جسے عرفیام میں کہتے ہیں آئیٹم یہ کون سی چیز آپ کو زیادہ پسند ہے میں کہتی ہوں ہر آئیٹم بس ان کے گلے سے آواز نکلتی ہے بندہ سنن ہو جاتا ہے میں خود بہت بڑا فین ہوں نسیبو جی کا یہ پاکستان کی بہت بڑی آرٹسٹ ہے اور بڑی برجستہ گانے والی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو زندگی اور صحیح دے لیکن دکھی دکھی بڑی لگ رہی ہیں کیا پرابلم ہے اگر آپ اس سیٹ پر بیٹھے ہوتے ہیں آپ بھی دکھے ہیں جیسے آپ نے پوچھا رفاق صاحب کی تو گانوں کی ایک فیرست ہے لیکن مجھے ان کا وہ چاند سے چہرے کا صدقہ تو اتارہ کیجئے اتارہ کیجئے اتارہ کیجئے والا آپ سنائیں اتارہ کیجئے یہ بڑا دینجریس لفظ چاند سے چہرے کا صدقہ پورا لفظ پولے مجھے ڈبرہٹ ہو رہی ہے رفاقت بھئی یہ تازہ ہی کر لیتے ہیں میرا تو خود جی چاہ رہا تھا میں رفاق صاحب سے کہوں کہ چاند سے چہرے کا ان کے لئے میں پیش کروں گا کیونکہ اس وقت چاند سے چہرے چاند پورا نکلا ہو ہے پورا چاند نکلا ہو اور چھپ کر کے پیشنے یہ میں ڈیڈیکیٹ کروں گا بتائیے کسے ڈیڈیکیٹ کریں گے نسیبو جی کو میں ڈیڈیکیٹ کروں گا میری فیوریٹ آرٹسٹ ہے یہ سچ ہے سرکیگر کو غلطی ہو تو ماف کرنے گا اتنے بڑے لوگ ہیں دو مدموں کا استعمال ہے دی بدیاں کے رہنے کا بازے آئے ہم تو یہ جانے ہتھیلی یہ فرق ہے لائٹ کا اور کلاسیکل کا کہ وہ ایک دم سے برائٹ ہو گیا ہے ایک دو مدموں کو ہم تو یہ جان اس کو کلاسیکل کا کہتے ہیں ہم تو یہ جان اس کو چینج کرنا ہوں رہ آم تو ہم تو یہ جان جان نکلتی تو اسی سے آپ دونوں سلویٹی سے یہ سوال ہے سوال میں باندھ رہا ہوں ایسا نہ ڈھوکا کہ یہ بہت بڑی قوالیٹی مثال بالکل ہے ان مطابق بیٹھا ہے اچھا رفاقت بھائی محبت ہوئی آپ کو اوہ میں سمجھتا ہوں کہ جس نے محبت نہیں کی اس نے زندگی میں کچھ کیا ہی نہیں رفاقت علی خان صاحب کو پہلی محبت کب ہوئی بس جب سور سمجھ آ گیا اور آپ کو پتہ ہے ان کو سور جلدی سمجھ آ گیا اچھا آج دونوں آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں کون زیادہ اچھے لگ رہے ہیں مجھے تو دونوں اچھے لگ رہے ہیں میں دونوں میں اچھے لگ رہے ہیں ناکہ کر نہیں دیں انڈہ ہیں آپ اپنی جگہ اچھے ہیں رفاقت صاحب اپنی جگہ اچھے ہیں کہتے ہیں اگر آپ کو رفاقت صاحب زیادہ اچھے لگ رہے ہیں مجھے تو برا نہیں لگے گا نہ ڈکھا میں نے کہا تھا نا جب ڈالیسہ ہوتے ہیں ہونٹ کپ کھپانا志 اچھے تو آپ ہی لگتے ہیں محبت commit دونوں منچ کی سکل اکنیا پراہ آگیاar دے کہتا ہوں کوئی انتہا نہیں محبتوں کی نہیں نہیں وہ تو ہوگی پہلی محبت پہلی محبت جب سر سے پیار ہوا سر سمجھ آ گیا سر سے تو پیار ہوا باجی کسے کوریدہ بھی نہ لگو سرنگی نہ لگو اس سر سے اور سرنگی کے علاوہ اس میں ساری باتیں آ جاتی ہیں یہ بہت بڑا فلسفہ ہے آپ جب کسی چیز کو سمجھنا شروع کرتے ہیں تب وہاں سے آپ کا سفر شروع ہو جاتا ہے اس سفر کا پہلا پڑاؤ کیا تھا دلیب صاحب ایک بڑی بات اچھی کرتے ہیں دلیب صاحب کی تو اپنی محبتیں تھیں سائرہ بانیوں سے تھی مدھوبالہ سے تھی ان کا ایک دلیب صاحب کا ایک call ہے آج صاحب ہوں کو ہو روست کابو آ جاندے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ آدمی دوسری محبت اس وقت کرتے ہیں جب اس کی پہلی محبت ختم ہو جاتی تو آدمی بس کرتا چلا جاتے ہیں ہم بھی دوسری محبت کا جاننے نہیں چاہ رہے پہلی محبت کے جاننا چاہ رہے ہیں لیکن کچھ لوگ دوسری محبت اس وقت کرتے ہیں جب پہلی محبت سے پکڑے جائے ہیں بیگم شک کرتی ہیں آپ نہیں نہیں میرے پہ نہیں کرتی ملکہ پتا ہے انہوں نے باز توانا تھی اب کبھی کبھی اگر بیگم صاحبہ انہی کے آپ کے حلیہ کہتے ہیں کہ موڈ اچھا ہو تو کونسی چیز کی فرمائش کرتی ہیں ہاں وہ بڑی ٹپیکل اس معاملے میں اچھے لگے تو پھر دات ہے ورنہ یہ نہیں کہ مجھ سے ڈر کے کہتے ہیں بڑا اچھا گار ہے جو بڑا مزا آ رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں فرمائش کیا کرتی ہیں کبھی کوئی رفاقت یہ سو کیا کہتی ہیں آپ کو رفاقت کہتی ہیں کچھ اور کہتی ہیں مجھے رفاقت کہ کے بلاتی ہیں کوئی نک نیم ہے آپ تھا اوہ نہ پوچھیں آپ وہ کیا کہ کے بلاتی ہیں میں یہ پوچھ رو کوئی اور کیا کہ کے بلاتا ہے جب پروگرام اچھا ہو جائے اور پیسے زیادہ آ جائے اب کہتی خان صاحب کیسے آیا تو کیا فرمائش کرتی ہیں پھر جب موڈ اچھا ہوتا ہے وہ اس لیے مشکل چیزوں کی فرمائش ہوتی ہے بس آخری گی جو بیگم صاحبہ نے فرمائش کر کے آپ سے سنا ہو اس طرح کی ایک چھوڑا سیک لائن ہے اچھا خان صاحب آپ کا چونکہ ماشاءاللہ آواز گونجتا ہے جی جی تو آپ تو جب سرگوشی میں بھی گنگناتے ہوں گے بیگم صاحبہ دلوز صاحبہ گلی میں چل لیتے ہوں گے اس نے خان صاحب ریاض کر دیو ماشاءاللہ لوگ داد دین دینے ایک مدد ہو گئی آپ کو پرفارم کرتے ہوئے ماشاءاللہ یعنی کہ سینئرز میں آپ کا شمار ہوتا ہے پاکستان میں بھی پاکستان سے باہر بھی بھارت میں بھی کوئی دیوانہ فین یا دیوانی فین جس کی یاد آج بھی تازہ ہو اچھا میں پرونٹو میں گھا رہا تھے ایک خاتون پاگل ہو کے میرے گلے لگ گئی اور اس قدر روئی وہ تو میں ڈر گیا اس کا اس کے گھر والے بھی کھڑے تھے لیکن میں نے ان کو اشارہ کیا تو وہ ذرا ایزی ہو گئے کیونکہ قصور اسی خاتون کا تھا جس نے نکلے لگایا آپ نے اشارہ کیا کوئی بیچ نہ آپ یقین کریں کہ وہ ایسی دیوانگی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی اور کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جو آدمی شیئر بھی نہیں کر سکتا وہ مل جاتے ہیں شیئر کیجئے نا کچھ تو شیئر کیجئے دیوانی لوگ اس دیوانگی سے بھی آگے کہیں تفہ ایسا بھی ہوا آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ جھوٹ نہ ملائے لوگ کس بھی کر لیتے ہیں سٹیج پہ آکے پیار بھی کر لیتے ہیں اور یہ ویسٹ میں ہوا ہے بہت جگہوں پہ ایسی اور کیا کچھ ہوا ہے ویسٹ میں باقی نصیبوں جی بتائیں گے آپ کو پتہ یہ زیادہ تر ویسٹ ہی رہتے ہیں اپنا تو بتائیں نا آپ بڑے کنے ہوئے ہیں میں تو آپ اندازہ کریں میں مجھے اندازہ تو ہے جس دن آخری مشاعرہ ہوتا ہے باندے کمرہ ہے جندازی باندے کمرہ ہے میں اسی رات فلائٹ پکڑ کے واپس آنے والا ہوں اس تو پاچ جی نہیں تو اسی جگہ دن نال نہیں دیا سانو سناؤں گو اچھے آپ نے تو بہت سفر کیا کینیڈا میں نہیں میری بات کو چھوڑیں آپ جب جاتے ہیں امریکہ یورپ کینیڈا کتنی دیر کا ٹوئر ہوتا ہے وہ شہرے تو تین چار دن ہوتا ہے واقعی دن کیا مطلب ہے آپ گھر میں پڑھتے رہتے ہیں لکھتے رہتے ہیں جو لوگ کی لکھ کے دے گئے نے نہیں کوئی آپ کا کچھ شدید فین یا آپ کی کچھ شدید فین میرا؟ چلتے مشاعرے میں اچھے نہیں مجھے نہ کسی نے گلے لگایا نہ کسی نے کس کی یہ تو جہازی چھوڑے جاندے ہیں جہاز نو جب آپ آلے ہیں نہیں آپ کے ساتھ کوئی ایسا ہوا کیا ہو کہ چلتے شہر میں آپ کو کسی نے گلے لگا لیا ہو ہوا بھی تو ہوں گا تو آپ کو تو نہیں بتاؤں بریک میں بتاتا ہوں آپ ناظرین سٹے ویڈس چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں زبردست بلکم بیک ناظرین زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید رکیبوں صاحبہ ذکر ہو رہا تھا ٹرونٹو کا رفاقہ صاحب بتا رہے تھے جی وہ بات میری ابھی بھائی ہے چلتے شہر میں کوئی بتایا نا میں پوری بریک میں یہی سوال یاد کرتی رہی میرے سال واقعی کوئی ایسا واقع ہے وہ اس میں رفاقہ صاحب کو چاہنے والی دنیا جو ہے وہ تو بڑے لوگ ہیں تو ان کو ایسے دیوانے مل سکتے ہیں ہم تو عام سے لوگ ہیں انہیں ایک بھائی باز لائی بارس لہو نہ دی گالے بارس لہو نہ دی انکر کے کھوڑی آئی ہیں میں نے انہوں نے پھڑ لیا انکر کے نہیں آپ کبھی مشہرے میں اس طرح ہوا ہو کہ کسی کو شیر لڑا ہو آپ کا اور وہ آپ کو اٹھا کے لے ان کا باقی مشہرہ ہماری جگہ پہ ہوگا کبھی ایسا ہوا ہے نہیں ایسا کرتے آپ کو لوگ بہت پیار کرتے نہیں محبت ہے آپ کی تو بڑا پنہ بہت چاہتے ہیں لوگ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں آپ سے ملنا چاہتے ہیں محبت ہے آپ کی اگر آپ کمپیریٹیو لی دیکھے تو زیادہ فین آپ کے دیکھ لے نہیں نہیں یہ تو آپ کا بڑا پنہ ہے آپ کو تو خیر بہت ہی ہم سب ہی آپ کے چاہنے والے ہیں ہمارے بھی جو چاہنے والے ہیں وہ بھی آپ کے چاہنے والے ہیں اللہ حافظ ہاں انہوں نے آپ نے چاہنے والے بھی آپ پر ڈاز دیئے ہیں یہ جو گلے لگانے والا واقعہ ہے یا جو کسی نے آ کے بوسہ لے لیا یہ بیگم صاحبہ کے علم میں ہوتا ہے اللہ نہ کرے نہیں مگر گھر پہ اس قسم کی کوئی دیوانی فین یا دیوانا فین آیا نہیں ایسا نہیں ہوا کبھی اس طرح کر نہیں ہوا یہ ہمیشہ باہر ہوتا ہے جی جی آپ نے تو پوری دنیا میں ٹریبل کیا ہے یہ واقعہ کہاں کہاں ہوا یہ کینیڈا میں ہوا ایک دفعہ انگلینڈ میں ہوا تھنڈے ممالک میں زیادہ ہوتا ہے یہ معاملہ تھنڈے ممالک میں زیادہ ہوتا ہے آپ بھی تو تھنڈے ملکوں میں شو کرتے ہیں زیادہ تر ہم مشاعرے ہوتے ہیں کیونکہ سب بھی میں تو یہ کوئی رسک لے بس نہیں کیا تاڑیا سے کسین چوری ماری ہوئے ایک میرا اتنا فین اس نے نہ ڈھوگا کو دو چوریاں ماری لیکن صبح آپ نے بھی کسی ملک کے سربراہ کے سامنے پرفارم کیا کبھی آہ بڑی تفاقیہ ہے سربراہ کا نام نہیں بڑی یاد ملک کونسا تھا کینیا میں تمہیں کینیواری سمجھایا ہے رانس سے بیٹھا بھی تو اس میں کیا برای ہے کینیا میں بھی میوزک لبر ہو سکتے ہیں اور ہوں گے آہ کینیا میں تو بہت زیادہ میوزک لبر ہیں آہ بڑا اچھا سنتے ہیں واپسی پہ انہوں نے ہمیں اتنی پتی دے دی ہم سے اٹھائیں نہیں گئے شو کے بعد ہم نے وہاں پتی بیٹھ کے بیٹھ چیپ نے آہ مجھے بتائیں صبح اٹھ کے آپ نے سمائیاں کھائیں جی جی کتنی تھوڑی مقدار میں یہ ابھی بھی لگتا ہے آپ کے جو مو پہ نا وہ مٹھاس ہے چل رہا ہے ایدی شیدی دی ہے جی ایدی میں بچوں کو ایدی بہت زوک شوک سے دیتا ہوں بسم اللہ میرے گال لہ گئی بچوں کو دیتا ہوں انہیں بچوں کی بات کی ہے خچروں کی نہیں آجا یہ فرمائیے جو تبلے کا اور گوئیے کا جو ساتھ ہوتا ہے بڑا چولی دامن کا جس ساتھ خاص طور پر جب پر فارم کر رہے ہیں اور بعض اوقات تبلے والے بڑے ہم جانتے ہیں شرارتی بھی ہوتے ہیں کون سے تبلے والے کے ساتھ آپ کو بعض اوقات دکت ہوئی اگر تبلے والا چاہے تو آٹس گاہ بھی نہیں سکتا اگر وہ بہت وہ تال کو الٹا کر سکتا ہے پریشان کر سکتا ہے اس لئے تبلے والے کے ساتھ دوستی رکھنی بڑی ضروری نہیں آپ کا تجربہ کیسا رہا تبلے والوں کے ساتھ جیسے رفاق صاحب نے کہا ہے تبلے والا چاہے تو گانا آسان ہو جاتا ہے اور اگر چاہے تو گانا مشکل ہو جاتا ہے تبلے والے کے پیچھے جانا پڑتا ہے یا تبلے والے کو پیچھے بلانا پڑتا ہے پیچھے جانا ٹھیک ہے بلانا ذرا مایوب جیسے تین تال ہے ایک دو تین چار پانچے ساتھ نو دس گیارہ بھارہ تیرہ چونتہ پندر سولہ ایک آپ نے ایک پڑھانا ہے تو اگر تبلے والا ایک پڑھنا آئے ایک کو دو کر دے تو مشکل ہوگا اکثر تبلے والے ایک کو دو کر دے رکیبو آپ کا پسندی تا راگ مجھے درباری بہت پسند ہے پانچ سرانہ بہت پسند دے دل تو کر رہا ہے اس کے سوروں پہ میں کسورو ماروں یہ جو آپ نے حرکت کیے نا اس حرکت پہ واقعی خان صاحب مگ اٹھا کے مار سکتے ہیں رفاقت بھائی اس کو جب ہی ڈال کے مار دیں خان صاحب پسید سو پانچ سرانہ دے ہو جا کوئی راگ ہے انہیں مگا نہیں کھانا چھتر کھانا اور ناڈو خاندہ بانگ ریدی کانا گوندہ سی پہلی میں انتر آنوں انہیں مگا نہیں کھانا سینی لائے وہ پھانک بانگا ہے وہ اگر اگر لگتا ہے ان کو پیچھلا باندہ چی مٹ گیا ہے تو سوخان صاحب اگر درباری پانچ سروں کا راگ ہے سمپورن ایسے کہ آپ کہہ رہے ہیں تو پھر مگ کتنے سروں کا راگ ہے اچھا یہ مقابلہ نہیں کرنے لگا میرے لیکل دوڑنے لگا ناظرین سٹے ویدست چھوڑے وقت میں باز واپس آتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں زبردست ویلکم بیک ناظرین زبردست عید سپیشل میں ایک بار پھر خوش آمدید رفاق عدلی خان صاحب آپ کا پسندیدہ سیاسی لیڈر پاکستان میں آج آج اگر میں کہوں گا تو پھر مجھ سے ساری لوگ نراض ہو جائیں گے نہیں کیوں کچھ ناراض ہوں گے کچھ خوش ہو جائیں گے ویسے بھی سج بولنا چاہیے جو ہے بتائیں خان صاحب پسند ہے آپ کو میں خان صاحب کو پسند کرتا ہوں آج کل بھی آج کل بھی ان کو میں بہت پسند کرتا ہوں ایسے فینومنہ ایسے سٹار یہ جو ان کا بیانیاں ہیں کہ ان کے ساتھ سازی شوئی اور یہ سارا آپ اس سے اگری کرتے ہیں لیکن اپنی تائیں تو وہ صحیح کہہ رہے ہوں گے پاسبلی ہے کہ میں اس سے اگری کروں یا نہ کروں لیکن وہ اپنی تائیں ہو سکتا صحیح کہہ رہے ہوں ایسے جی جی انہیں نے انج بولنا میں شوش جا رہے ہیں کوئی لگتا ہے دوبارہ حکومت میں آ سکتے ہیں آم آ جا سکتا ہے دیکھ لینا کہ وہ چھے سو رو پہ کلو ہو جائے جو بھی ہو شاید ہی ہم تو یہ کہتے ہیں فنکاروں کا کیا ہے جو بھی اس ملک کے لیے آئے اچھا ہے میں تو کہتی ہوں کہ شاعر آ جائے پرائم منسٹر بنے شاعروں کو تو آپ باز ہی رکھیں نہیں میں تو کہتی ہوں کہ اگر آپ میں آپ کو بوٹ دوں تو آپ آسکتے ہیں لیکن میں ایڈ کروں گا ایک چیز ڈکٹیٹرز جو ہے انہوں نے فن کو زیادہ پیار کیا ہے پر اس وقت میں نے ڈیمیکریسی گوللڈ کے اندر اتنا پاکستان کے اندر میرے خیال میں پیار نہیں کیا گیا فنکاروں کو یا پموٹ نہیں کیا گیا ڈکٹیٹرشپ میں کہوں گا فرق رہا نا زیاد صاحب نے تو نہیں کیا بالکل مشرف صاحب نے کیا ہے عیوب صاحب نے کیا ہے اس میں اور میں سمجھتا ہوں میری باجوہ صاحب سے ملاقات ہوئی ایک شادی میں باجوہ صاحب سٹیج پہ آ گئے تو میں پرفارم کر رہا تھا یہی میں ان بولیوارڈ پہ تو اتفاقا ہوا یہ مجھے نہیں پتا تھا کہ چیف صاحب آئیں گے تو وہ سٹیج پہ آئے تو انہوں نے میرے کان میں آ کے کہا کہ انہوں نے مجھے کہا سو گانا یاد ہے میں احران رہ گیا کہ یہ کبھی کسی سیاستدان نے مجھے آج تک نہیں کہا میں بہت سارے لوگوں کو بلاؤں تو میں نے ان سے کہا کہ چیف صاحب مجھے جانتے ہیں انہوں نے کہا جی میں جانتا ہوں تو اس کے بعد پھر انہوں نے فرمائش کی آپ کو بھول جائیں اتنے تو بے وفارے تو میں نے کہا جی میں قومی فریضہ سمجھ کے سناؤں گا یہ ہم کبھی جورت نہیں کر سکتے عمران خان کبھی سٹیج پہ آ کے تیلے پھر سنائی دیجئے اذا چیف صاحب دیکھ رہے ہوں گے تو خوش جائیں ایک آلہ توسی خان صاحب نو کہیں دے انہوں نے پیسے مانگ لینے سے ایسی بات نہیں ہے وہ پیسے سے اتنا پیار نہیں کرتے لیکن وہ نہیں مانتا نا جس سے تصویریں کچھوائیں میں اپنانے کوہر بندہ بھی دیکھتا ویسے اس تصویر میں دو لوگ تھے جس تصویر کا آپ ذکر کرنے ہیں اگر آپ اس تصویر کو دوبارہ دیکھیں گے تو آپ کو تین لوگ لگتے ہیں چیف صاحب نے جس گانے کی فرمائی کی فاق فوج کے لئے میری جان بھی حاضر ہے میں اس سے ہٹکے ایک لائن اپنی فاق فوج کے لئے سناتا ہوں تُو نے دشمل کو جلا ڈالا ہے شولہ بل کر اُبرا ہر گام پہ تُو فتح کا نعرہ بل کر اس شجاہت کا تجھے کیا میں سلا بے شکروں اپنی جان نظر کروں اپنے وفا پیش کروں قوم کے مرد مجاہد تُجھے کیا بے شکروں اپنے جان نظر کروں سیاستانوں کی جو نئی کھیپ آئی ہے اب تو یہ بھی خیر نئے نہیں رہے سچی بات ہے مگر مریم بی بی حمزہ اور بلاول ان میں سے کون آپ کو زیادہ پسند ہے بلاول صاحب بلاول صاحب کو زیادہ پسند ہے مجھے بھی بلاول پسند ہے اس کی کان پہ ٹھانک جانتی ہے رکیب صاحب آپ نے کبھی سوچا کہ رفاقت علی خان صاحب کے ساتھ آپ مل کے کوئی چیز دونوں گا سکیں یہ بہت بڑی دنیا ہے ہماری کہاں جررت ہے شاہ جی یہ آج موقع ہے میرا دل کر رہا ہے کہ آج آپ کے ساتھ دعانہ گایا ہے کچھ سنا دیجئے جی آپ کی اجازت سے بسم اللہ میں آپ کے ساتھ گاؤں گا میں نے آپ کا پیچھا کرنایا ہے پہلے بھی شک تھا آپ میرا پیچھا کرتے ہیں میری زندگی تیرا پیان میری زندگی تیرا پیان کی مثال تیری گھونی تو خیال تو بھی سونی کی مثال تیری گھونی تو خیال تو بھی سونی سونی رے تیرا پیان میری زندگی تیرا پیان میری زندگی تیرا پیان رہنا لا رہنا میری زندگی تیرا پیان میری زندگی تیرا پیان میری زندگی تیرا پیان 번째ک موسیقی یقی موسیقی 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 ناظرین زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید ہم آجست موجود ہیں رفاقت علی خان صاحب اور رقیب علال صاحبہ تیری باری تو پنتے ہیں تھتی ہو جن دیو میرا نامی مرشد لے لیا کھولو ناڈوہاں آیا ہے ای ہزاری لہنی دی کٹنے لیا ہے ناڈوہاں دو درباری کو پانچ سرو کا راک کہتا ہے جا کہنے اکڑے بریق آدمی ہوں ایک بریق درباری نے اس کو چپیڑے بھی ماری تھی اور باججا شاہ جی بہت بریق نے اسی تک کہنے نا ماروی انہوں نے اردو جی کہنا دیتھ ہو جے تو ماری اچھا رفاقت علی خان صاحب کی پسندیدہ ہیروینگ جی ایک دور میں حیمہ مالی پھر دوسرے دور میں تبو اور تیسرے دور میں کٹرینہ کیا یعنی کیا؟ اچھا رفاقت علی خان صاحب پہ مادھوری نچھاور اچھا رفاقت علی خان صاحب پہ مادھوری نچھاور بڑا حدی اچھا آپ کو کونسا پاکستان میں رہتی ہے اچھا آپ کو کونسا ہیرو پسند رہا ہے؟ مجھے میتھن چکر ویدی وہ جب میں نے وہ فلم دیکھی تھی نا ڈسکو ڈام سر بوئے چکھ لوگ گدیری جیمی آجا آجا جیمی آیا نا دونے اندروں گونڈی لالے میں بہت فین ہوں میتھن کی یقین کریں میتھن کے بال میتھن کا رنگ میتھن کی ٹیڑی ٹانگیں میتھن کا اس طرح کر کے سٹیپ کرنا یقین کریں اگر تاہر صاحب کو آدھا گھڑا کان پکڑوا دی جائے یہ بنے بنائے میتھن اچھا آپ کو ہیما مادھوری میں کیا پسند تھا؟ اس کی آنکھیں بہت اچھی اسی ایڈیننس دیکھ تو دیکھتے رہا ہے کچھ میں ملا بھی ہوں میں نے ان کو گانا بھی سنایا آپ ان کو ملے بھی ہیں اچھا جن کو پسند کرتے ان کو فوراں مل لے میری کی پتر پاتر سیپی ہے؟ کہ میرے ساتھ تو بیٹر ہے تو کیسا تجربہ رہا ان سے ملاقات کا؟ کمال کا تجربہ تھا ایک شادی میں وہ آئی تھی وہ مجھے سننے کیلئے نہیں آئی تھی ایک اتفاق تھا پھر وہ بیٹھیں اور میں نے ان سے ریکویٹس کی کہ آپ نہ جائیے گا میری زندگی کا بہت دلی کی بات ہے بہت اچھا دن میں تو ایک اور عجیب بات ہوئی جب وہ اٹھ کے گئیں تو ساری آرڈینس کے پیچھ چل گئی پھر میں ان کو آواز دی کہ واپس آجائیں پھر میں تو گار ہوں اسٹیج پھر پھر واپس آکر بیٹھی ہوں عزت کے ساتھ پڑھ گیا اس گل تو تم اندر صاحب نے انہا تا واپسیدہ ٹکٹ کانسل کراتے ہیں میں بھی یہی چاہتا تھا خان صاحب خان صاحب خیمہ ماللی جی سکرین پر جتنی خوبصورت نظر آتی ہیں ریل میں بھی بھی خوبصورت ہے میں نے دیکھا نہیں ہے انہوں نے خان صاحب کہا ہے خان صاحب نہیں تو ریل لائف میں بھی ایسے بولتی تھی جیسے وہ سانس لے 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 بولتی تھی چل دنو ہاش تیری ایجت کا سوال ہے دنو کہتے ہیں میں تنو اپنی بھائی میں اپنی بھائی میں اچھا بتاؤیں رفاقت صاحب انہوں نے داد دی تھی بڑے اچھے طریقے سے اور بڑے اچھی لگی مجھے کیسے داد دی تھی ایسے رفاقت تم بہت اچھا گاتے ہو پیسے تو ہمیں بول لے کہ اتنی زیادہ عادت نہیں ہے لیکن بس دیاان رکھنا ادھر ادھر دھرم صاحب نہ آج دھرم صاحب ذرا عمومن گرم صاحب بجھتے ہیں میرے مو سے کسی کی تعریف برداش نہیں ہوتا ایمائی جی نے اتنی دفعہ اس طرح کیا رفاق صاحب گانا بھول گئے دھوڑ کے پانی لے کہاں اچھا میں رفاق صاحب بھی کو آم پیس نہیں دیکھتے میرا دل کرتا ہے کہ مجھے تو آج ہمام اللی یہی لگ رہی ہے کبھی تو ملے گی کبھی تو ملے گی کبھی تو ملے گی کہیں تو ملے گی آج نہیں تو کل دینگا دینگا کسی شعر کی حج دینگا کسی جھیل کا کبھ دینگا کبھی تو ملے گی کہیں تو ملے گی آج نہیں تو کل دینگا 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 رکیبوں 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 مجھے آج انتاظہ ہوا کہ اپنی تعریف آپ کو بہت پسند ہے اور مجھے آج انتاظہ ہوا کہ آپ آج صحیح پریشان ہوئے ہیں نہیں یہ رنگ روپ تو آپ کا میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں وہ جب تعریف کر رہے تھے تو آپ کے تو گال لال ہو گئے تھے جب انسان موہ نہ لگائے تو پھر یہ رنگ روپ دیکھنا پڑتا ہے پھر یہ سچی محبت تو نہ ہوئی نا سچی محبت تو یہ ہے انہوں نے مجھے ہی مامال نہیں کہہ دیا اب آپ بھی درمین درمان موسک ڈریکٹر آپ کو سب کانٹینٹ میں چلے ایم یو کرتے ہیں بھارت میں اور پاکستان میں کون زیادہ پسند رہا محصر عبداللہ آڈی بھرمن میں سمجھتا ہوں محصر عبداللہ کو میں کہتا ہوں پنجابیوں کے موز آٹ تھے پنجابیوں کے بہت تھیون تھے تو جیسے فرلیز ایک ہے تو وہ سروں کی جو تلاش ہے سب سے امپورٹن چیز ہوتی ہے کہ آپ نے اگر ایک اور بہت بہت سنگر ہیں جیسے سنگر تو نہیں میں کہتا ہوں وہ بہت بڑے گوئی تھے تفہل نیائی صاحب جن کو میں کہتا ہوں وہ بٹار سو دیکھتے ہیں جیسے ایک دار جاری ہو اس میں سے ایک پرندہ سائٹ پہ ہو جو بٹار سو لگ جاتا محصر عبداللہ کبھی یہی کام تھا جیسے اگر گانا ہے دوانا سے تو نہیں آیا سن تیرے آد ستوان دردرنے آدے دردرنے یہ ہے بڑا نیدرنے ساoung تفہل ایس پرندہ دردرنے ایک دو کڈیاں اوٹ لگیاں جھڑیاں ساتھ آپ کو تفیل صاحب بھی نظر آئیں گے سڑھیک لیا پیش نجا دی اے نیدر نہیں ہوں با 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 اے نیدر نہیں ہوں یہ دونوں لوگ جو ہیں یہ ایٹیز نائنٹیز سے فقریبا پہلے کے لوگ ہیں فقریبا نائنٹیز کے بعد جو لوٹ آئی ہے اس میں وہاں بھی اور یہاں بھی کون سا ایسا میوزک ڈریکٹر ہے جو آپ سمجھتے ہیں جس نے اس لیگیسی کو کیری کیا ہے جو مدن مہن صاحب کی نوشاز صاحب کی آر ڈی برمن کی یا اے در ماشر عبداللہ کی یا خواجہ خرشید انور صاحب کی یا نظیر علی صاحب کی جو لیگیسی تھی دیکھیں یہ ان کا کوئی کمپیریزن نہیں مانگر آپ نظیر علی صاحب کی بات کر رہے ہیں یا ان کی لیگیسی کا کمپیریزن ہو نہیں سکتا جیسے ہم جیسے لوگ جو سنتے ہیں ایک تو بالکل عام آدمی ہے اور اس کا فہم نہیں ہے ایک ہم جیسے طالب ال میں جو تھوڑا بہت معمولی ساتھ ہے ایک آپ جیسے لوگ ہیں جو استاد ہیں آپ لوگ جب یہ سنتے ہیں میں استاد نہیں ہوں میں نے کبھی اپنے آپ کو نہیں کہا اللہ ماف کرے مجھے کوئی کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے میں اپنے آپ کو استاد کبھی نہیں کہتا کیونکہ میں ہوں ہوں نہیں میں ایک سٹوڈنٹ ہوں آج کل ویسے استاد بھی آگئے استاد بتاؤ کیا تھا استاد پھر بتاتا ہے آپ لوگوں پہ کیا بیٹھتی ہے سر لگتا ہے کہیں جا کے ادھر اب جب ایک تو سر لگے اور رولا دے قرآنی زمانے میں گوئیے کہتے تھے اوہ تُو کتا گا کے آیا ہے اوہ تک رویا بھی اسی آئے 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 تک اندرز یہاں سے تن چار بندے رویا سی اندرز تو ٹھیک گا کے آیا ہے اور اب اب تک کہتے تھے کہ کوئی نچے ہے بھی اسی اب نے ایک کمپسیشن کا پوچھا اندوستان میں ویشال بھردواج ہاں ویشال راگ ڈ BLAYS کا مش éléments نینو کی مت مانیونے ایل نینو کی مت سونیون نینو کی مت زونیونے نین ن تھگلے گے نین ن تھگلے گے یہ پیسٹ ہے آپ کے اندرز نہیں ڈو خانے روپن ہزارے یہ ہے نوfonی اس نے ایک دفعہ کومل کو دیکھا تیور نے اس کے کان پکڑا دیا تو جنبی راک سر سیڑیاں اترتے ہوئے راک شروع کرتا ہے کیسی آواز سنی آپ نے خان صاحب جتنی دیر میں 12 صور نیچے آتے ہیں یہ 24 بھوٹ نیچے آج ہے ناظرین یہ تا آچ کا شو بہت بہت شکریہ فقیل صاحب آپ کی تشریف آمریکہ رکیب صاحب آپ کی تشریف آمریکہ بہت شکریہ پیر رہ گیا لاش بنا دیو مینو مٹی با دیو میرے اتے یہ تا آچ کا شو اجازت دی جیے اللہ حافظ موسیقی